جب ہر طاقتور ظالم ہو جہاں کا غریب بھی ظالم ہو جہاں ہر مرد عورت جھوٹ بولے جہاں ہر آدمی دعو لگے تو دھوکہ دینے سے باز نہ آئے روڑی والا بھی دھوکہ دینے سے باز نہیں آتا ہمارا مزدور دھوکے باز ہے کہ آٹھ گھنٹے کا کام اٹھالیس گھنٹے میں کرتا ہے ہمارا مستری دھوکے باز ہے ایک ہفتے کا کام ایک مہینے میں کرتا ہے میں کہاں کہاں اور کیا کیا دکھاؤں فیصلہ بات فجر کی نماز پڑھ کے نکلا سیر کرنے واپس آئے تو ایک روڑی والا نظر آئے دور سے سفید پکڑی سفید داڑی روڑی والے عام طور پر ایسے نہیں ہوتے دنیا کے بھی غریب ہوتے ہیں دین کے بھی غریب ہوتے ہیں تو انجھے بڑے پیرے لگے وہ بزرگ تو میں جب ان کے قریب سے گزرا تو میں نے ان کو ایک دعا پھر یوں دیکھا تو میں نے دیکھا وہ ایسے رو رہے تھے خاموش آنسوں کے ساتھ اور ان کا ایک ہاتھ تھا رڑی کے اوپر اور ایک ہاتھ تھا پیٹی کے اوپر اور ایسے آنسو گر رہے تھے ایسے میں کھڑا ہو میں نے کہاں بزرگ کو خیریت ہے کیوں رو رہے ہیں تو کچھ بولے نہیں پیٹی میرے آگے ایسے الٹا دی ساری ریڑی پر سیب دکھر گئے جو پہلی لیئر تھی وہ ستھرے سیب تھے نیچے سارے گلے ہوئے سیب تھے یہ کسی طاقتور نے دھوکہ نہیں دیا کہ ایک مزور نے دھوکہ دیا ہے ایک باپ خریدنے والے نے دھوکہ دیا ہے جسے لاکھ دو لاکھ میں سیب کا باق خریدہ ہوگا اور اس نے اپنے گندے بھی نکالے ہوں گے اے ہای 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 وہ کہنے لگے بیٹا میں بہت ضریب ہوں یہ جو انہوں نے بہت پہ زور دیا کہ آج بھی جب میں یہ قصہ سناتا ہوں میرا زخم ایسے تازہ ہو جاتا ہے کہ لگتا ہے وہ بہت کا لفظ پھر خنجر کے طرح میرے دل میں اتر گئے بیٹا میں بہت غریب ہوں میں صبح صغیرے منڈی جاتا ہوں ایک پیٹی لاتا ہوں موسم کے پھل کی اثر تک وہ بک جاتی پھر میں اپنے بچوں کے لیے تازہ ہٹا لے گا آج کسی میرے بچوں کے روٹی مجھ سے چھین تمہاری پولیس تمہیں امن کیسے دیکھیں تمہاری فوج تمہارے تمہیں امن کیسے دیکھیں جب میں نے تم نے سب نے اللہ اس کے رسول سے بغاوت کا جنڈہ اٹھا ہے